ابھی تک ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کیورڈ سرچ کیسے کرنی ہے اور اس میں اپنے بیزنس گولز ہم نے کیسے لنک کرنے ہیں اور کس طرح سے ہم نے رائٹ کیورڈز کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے تاکہ ہم غلط کیورڈ سے بچ جائیں کیونکہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں لیکن ایک میں ایک اور بہت امپورڈن چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنا ویزن بھی براڈ رکھنا ہے اکثر لوگ گلتی یہ کرتے ہیں کہ وہ کیورڈ سرچ ایک کیورڈ سرچ کرتے ہیں ایک کیورڈ سے سمجھتے ہوئے وہ مزید اس پر ریسرچ کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس کیورڈ سرچ ہوگی جس طرح سے مثال لے لیں کہ میں نے موبائل فونز کی بات کی اور میں نے موبائل فونز پر ہی کیورڈ سرچ کی اور پھر میں نے موبائل فون اسیسٹریز ہی سرچ کی اور میں موبائل فونز کو ہی سرچ کرتا چلا گیا اور اسی کے گئنس میں نے اپنی ساری کیورڈ سرچ بیس کر لی لیکن میں نے یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا میرا کسٹمر صرف موبائل فون لکھ کر ہی موبائل فون سرچ کر رہا ہے کیا وہ کچھ اور سرچ کر سکتا ہے for example موبائل فون کو آپ کس کس طرح سے سرچ کر سکتے ہیں کیا آپ سیل فون سرچ کر سکتے ہیں یا کبھی آپ نے سمارٹ فون سرچ کیا ہو so اس لیسن میں ہم یہ چیز انڈرسینڈ کریں گے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے کیورڈز کو سینیونیمز تک یعنی کہ اب اس سے ریلیٹیڈ کیورڈز یا ریلیٹیڈ ٹرمز جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے تاکہ possibility ہے کہ آپ شاید ایک نام سے ایک چیز کو پکار رہے ہیں لیکن لوگ آپ کے اسی چیز کو دوسرے نام سے پکار رہے ہیں یا جس ملک میں یا جس جگہ پہ آپ اس کو جس جگہ پہ آپ research کر رہے ہیں اس جگہ پہ اس چیز کا نام different طریقے سے جانا جاتا ہو تو یہ possibility exist کرے گی اور اگر آپ اس کے بعد جب آپ job پہ چاہیں گے یا جب آپ کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کو ہر طرح کی ویب سیٹس ملیں گی اور آپ کو ہر طرح کی clients ملیں گے اور ہر طرح کے ملک میں آپ کام کریں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر آپ agency کی بات کر رہے ہیں وہاں firm کی بات نہیں ہو سکتی ہے تو آپ نے یہ local culture کو understand کرنا ہوتا ہے اور یہی چیز میں آپ کو ابھی سکھاؤں گا کہ کیسے ہم اپنے keywords کو ایک parameter سے دوسرے parameter پر یعنی کہ ایک نام سے اور اس کے ہم نام سے ہم کیسے expand کر سکتے ہیں جسے ہماری دنیا بدل سکتی ہے کیونکہ it possible کہ بہت سارے لوگ ہماری product کو اس طرح سے نہ جانتے ہیں جس طرح سے ہم بلاتے ہیں یا وہ اس کو ایک different نام سے جانتے ہو اور ہم نے یہ understand کرنا ہوتا کہ وہ کون کون سے possibilities ہیں so mobile phones کی example میں میں یہ کروں گا کہ میں اب mobile phone کے بعد سمارٹ فون کو سرچ کروں گا اور یہ دیکھوں گا کہ کتنے لوگ میری mobile کی parts کو سمارٹ فون کے نام سے سرچ کر رہے ہیں تو ہم واپس جائیں گے google ads کے اوپر اور دوبارہ سے ایک نئی سرچ کریں گے اور اس دفعہ میں ہم سمارٹ فون سے سٹارٹ کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم google ads پہ گئے ہیں اور google ads پہ جا کر پھر میں وہی keyword tool پہ جاؤں گا جس کے لئے میں tools پہ click کروں گا planning میں keyword planner پہ click کروں گا اور میں سامنے وہی window دوبارہ open ہو جائے گی یہاں سے میں find new keywords پہ click کروں گا اور اس دفعہ میں سمارٹ فون لکھوں گا سمارٹ فون لکھ کے جیسے میں سرچ کروں گا تو google مجھے keywords دکھائے گا اور possibility ہے کہ یہ keywords overlap کر رہے ہیں mobile phone keywords کے ساتھ لیکن یہ بھی possibility ہے کہ جب mobile phone میں سرچ کیا تھا بہت سارے سمارٹ فون سے related keywords google نے مجھے نہیں دکھائے تو میں اس کو کوشش کروں گا کہ ہم سمارٹ فون لکھ کر دیکھیں گے کتنے لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت data ہمارے پاس available ہے اور تقریباً google نے 967 keywords دکھائے ہیں مجھے اور اس کو میں download کر لوں گا تاکہ میں اس کو اپنی google drive میں upload کر کے اس کو organize کر سکوں جیسے میں download کروں گا اب میں اس کا نام change کروں گا نام change کرنے کے لیے میں وہ ہی format ڈیوز کروں گا جس میں kw لکھ کر میں اس کا keyword کا نام لکھوں گا جس سے میں نے اس کو سرچ کیا تھا جب میں نے اس کو ایسے save کیا میں google drive پہ جاؤں گا اور اس دفعہ میں چونکہ ایک نئی category میں چلا گیا ہوں تو میں یہاں پر ایک نیا folder create کروں گا میں نہیں چاہتا کہ یہ موبائل فونز کے ساتھ سمارٹ فونز والی keyword مکس ہو جائے تو سمارٹ فونز کے لیے میں الگ folder بناؤں گا میں folder create کروں گا اس folder کے اندر جاؤں گا اور وہاں پر میں اپنی file upload کر دوں گا file upload کرنے کے لئے میں new کے button پر click کروں گا file upload کی option select کروں گا اور اس دفعہ میں سمارٹ فون کی file اس میں upload کروں گا کیونکہ باقی fileیں مجھے اس folder میں نہیں چاہیے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ file upload ہو چکی ہے میں اس کو double click کر کے اس کو open کر لوں گا اور میں اس کو پھر organize کروں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو organize کر لیا ہے میں نے اس کو filter بھی لگا لیا ہے میں نے ایک column نیا create کر کے اس کو numbering بھی لگا لی اور اس کو میں نے minimum search volume سے highest to lowest بھی rank کر لیا ہے تاکہ مجھے سب سے highest keywords مجھے سب سے زیادہ سرچ ہونے والے keywords ہیں وہ اوپر آ جائیں اور باقی آج سے آج سے نیچے دکھائی دیں اب اس میں سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت سارے keywords شاید overlap ہوں وہ موائل فون فون یہ پہلے بھی تھا لیکن سمارٹ فون پہلے مجھے نہیں ملا تھا اب مجھے یہ پتا ہے کہ سمارٹ فون کی کتنی سرچیز ہیں کم از کم سمارٹ فون ایک ہزار سے دس ہزار دفعہ سرچ ہو رہا ہے اور یہ range گوگل نے مجھے بتا دیا ہے اس کے نیچے سیل فون بھی سرچ ہو رہا ہے تو اس سے مجھے دو نئے keywords مل گئے جو میں اپنی ویب سیٹ میں use کر سکتا ہوں اور یہ دونوں نئے keywords میری target audience might possible کے سرچ کر رہی ہو میرے فون کو دھونڈنے کے لئے تو اس کو میں miss اس لئے نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اگر میں miss کروں گا تو ایک بہت بڑی audience miss ہو جائے گی جو کہ شاید کبھی میری ویب سیٹ دھونڈ بھی نہ پائے اگر میں نے اپنی ویب سیٹ کو سمارٹ فون کے games rank کروانا ہے تو مجھے سمارٹ فون کے games pages بنانے ہوں گے اور اس کے لئے شرط یہ ہے کہ میں پہلے اس کی سرچ کر لوں اسی طرح سے میں اس کو organize کروں گا جو target keywords ان کو میں highlight کر لوں گا for example best budget smartphone یہ ایک مجھے اچھا keyword لگ رہا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ budget phone اگر کوئی سرچ کر رہا ہے وہ سمارٹ فون سے already مطلب یہ ہے کہ وہ ایک touch phone probably سرچ کرنا چاہ رہا ہے تو میں اس کو اس لئے select کروں گا تاکہ لوگ جب یہ search کریں تو میں اس کے اوپر rank کر سکوں اور جو budget phone لینا چاہ رہے ہیں میں ان کو budget phone دکھا کر میں ان سے sales generate کر سکوں اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ best smartphone in the world بھی search کر رہے ہیں اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ جس نے کوئی phone خریدنا ہے وہ اس طرح کا word search کرے گا یہ میں بھی کوئی research کرنا چاہ رہا ہے جس کو best phone چاہیے ہیں تو میں اس کو red کر دوں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری target audience نہیں ہے اگر میں اس کے اوپر rank کر کے traffic لے بھی لوں تو یہ لوگ میں اس سے buy نہیں کریں گے تو مجھے یہ ابھی سے ہی نہیں چاہیے کیونکہ میں اس پر محنت ہی نہیں کروں گا تاکہ میں اپنے time ان keywords پر لگاؤں جو مجھے بہتر لگتے ہیں جو مجھے sales generate کر کے دے سکتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی یہ لکھ رہا ہے what is a smartphone so maybe میں in future ایک blog post لکھ سکتا ہوں یا ایک guide لکھ سکتا ہوں کہ smartphone کیا ہوتا ہے لیکن اگر اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ smartphone کیا ہوتا ہے possibility ہے کہ وہ search بھی نہ وہ buy بھی نہ کرے مجھ سے تو اس کو بھی میں red mark کر دوں گا اور اسی طرح سے میں اپنی پوری keyword sheet اس کو organize کرتا چلا جاؤں گا اور اس میں سے اپنے target keywords نکال کر اس کو green mark کر کے سائٹ پر کرلوں گا اور میں جو نہیں شاہی ہیں یا جو مجھے بعد میں شاہی ہیں ان کو yellow اور red میں mark کر کے دوبارہ اس کو organize کر سکتا ہوں so ہمیں اپنی keywords کو expand کرنا ہوتا ہے ہم ایک topic سے دوسرے topic پر جا سکتے ہیں اسی keyword کی gains کیونکہ ہمیں شاید لگتا ہے کہ ایک چیز ایک ہی طرح سے search ہوتی ہے لیکن جس جس طرح سے locality بدلتی ہے لوگ بدلتے ہیں ان کے search کرنے کے انداز بھی بدلتے ہیں ہمیں understand کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے بدلتے ہیں اور میری product کی reach کیسے بڑھ سکتی ہے کیونکہ اگر میں صرف ایک limited search volume رکھوں گا ایک limited keyword کی gains rank کروں گا یا optimize کروں گا تو میں صرف اسی community کی gains محدود رہ جاؤں گا جو اس کو search کرتی ہے لیکن میں نے اپنا business کا اگر impact بڑھانا ہے تو میں اپنی product کو اس نام سے بھی introduce کروانا چاہوں گا یا میں ان keywords پر بھی rank کروانا چاہوں گا جو کہ ایک different audience different نام سے search کرتی ہے تو آپ کو دنیا میں بہت ساری examples ملیں گی جس میں ایک product multiple جگہوں پر multiple طریقوں سے search کی جاتی ہے اور یہ آپ کے لئے بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو miss کریں گے تو آپ reach limit کر دیں گے اور اگر آپ اس کو کر جائیں گے تو آپ اپنے competitors سے بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ ان سب keywords پر rank کر رہے ہوں گے جو possibly different لوگ different ڈا سے search کرتے ہیں لیکن وہ search ایک ہی product کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت بینیفیشل ہوگا اور اگر آپ کسی client کے لئے کام کر رہے ہیں تو اس کے لئے بھی business generate ہوگا ہے